پریویو یہ جب سے دنیا بنی ہے سب سے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ قیامت تک یہ چلتا رہیں گا حق اور باطل کے لڑائی چلتے رہیں گے میرے بھائیوں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا نے بڑے بڑے ظالم لوگ دیکھیں بڑے بڑے وقت کے جابر لوگ دیکھیں ایسے ایسے ظالم لوگ تھے کہ جو جن کے ظلم کی کوئی انتہوں نہیں تھی پروٹیس ہے یہ یو پی کی جو سرکار ہے اور یو پی پولیس بے بنیاد جو الزامت پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے پر لگا رہی ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ حادث میں جو واقعہ ہوا جو حادثہ ہوا اس سے لوگوں کا مائنڈ ڈیویٹ کرنا حقیقت سے جو ہے تو لوگوں کو بے خبر رکھنا ان کا مقصد ہے اس طرح کے یو پی میں بہت سارے ظلم اور زیادت ہی ہو رہی ہے اور ان سارے چیزوں کو دبانے کے لیے یو پی گورنمنٹ اور یو پی پولیس پوری طرح جو ہے تو یو پی گورنمنٹ کا ساتھ دے رہی ہے جو مظلوم ہے ان کو اور دبانے کی جو ہے تو سازیشے کی جا رہی ہے وہاں کے جو ہے تو سوشل ایکٹیوٹیز کو اٹھا کر ان کو ان کے اوپر یو اے پی اے لگانے کی لگایا بھی گیا ہے جبکہ یہ عدالت نے ان کو ریا کر دیا تو اس کے بعد میں فوراں ہی ان کے اوپر یو اے پی اے لگا تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ پاپلور فرنٹ آف انڈیا کے جو ذمیداران ہیں اور پاپلور فرنٹ آف انڈیا کے اوپر جو ہے تو ایلیگیشن بے بنیاد ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے اور ایسی ہی جو گوڈی میڈیا ہے ٹائمز نو ہو یا دوسری چینلز ہو وہ بھی اس طرح چیارہ بتا رہے ہیں اس کے اندر ایک پروٹیس بینگلور کے اندر ایک پارٹی کا پروٹیس ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں وہ فوٹوز بتاتے ہیں اور یہ جو ہے تو ماسٹر مائنڈ بتایا جاتا ہے ان کو کہ یہ یو پی میں فساد بڑھکانی کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کا جو تو الزامت لگا کر پاپلور فرنٹ آف انڈیا کو بدنام کرنی کی پوری کوشش کی جا رہی ہے ہاتھ رس کا جو واقعہ ہوا جو بہن کے ساتھ ہوا اس کے دو دن کے بعد میں چھ سالہ لڑکی کے ساتھ بھی وہاں پر کیا گیا اس طرح کے واقعات وہاں پر نہیں ہونا اور موڈی گورنمنٹ اور یوگی گورنمنٹ جو اس طرح کے جو ہے تو وہاں پر گنڈا گردی کر رہی ہے ان گنڈا گردی کو فوراں نہیں روکے جو قصوروار ہے جو کھاتی ہے ان کے اوپر یو اے پی لگا ان کو فاسی کی سزا دو اس طرح کی ہماری جو ہے تو مانگے پاپلور فرنٹ پیچ کیوں اجزامات لگ جاتا ہے تو ایک چہرہ ان کو وہی دیکھتا ہے نا کیونکہ پاپلور فرنٹ آف انڈیا جب بھی ظلم ہوں گا تو انصاف کے لیے ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے اور موڈی گورنمنٹ اور یوگی گورنمنٹ ہو کہ یو پی پولیس ہو کہ کوئی بھی ہو انصاف سے پیچھے ہٹنے والی تنظیم نہیں ہے انصاف کے لیے ہمیشہ آواز اٹھانے والی پاپلور فرنٹ آف انڈیا تنظیم ہے اس لیے سب سے زیادہ آنکھوں میں چھپنے والی تنظیم ہے ان کے تو فوراں ان کو ایک چہرہ دکھتا ہے جو لوگوں کا مائنڈ ڈیویڈ کرنے کے لیے ایک مددہ لے کر آؤں وہ ہے کون پاپلور فرنٹ آف انڈیا ان کو کبھی آتاگ ہوتی بھولا جاتا ہے تو کبھی ان کے اوپر نظر ہے ان کے اوپر یہ کسی کے اوپر نظر نہیں ہے سب کے اوپر نظر ہے ان کے اوپر چارٹ شیط داخل کی ہے کیا کبھی سابیت ہی نہیں کر سکے ہو ہی نہیں ہماری ڈیمانڈ تھی ہی ہے کہ پاپلور فرنٹ آف انڈیا کے اوپر جو تو یہ ایلیگیشن جو لگائے جا رہے ہیں یہ بے بنیاد ہے ان کو فوراں ہی ہٹایا جائے اور جو وہاں پر خاتی ہے آتراس میں ان کو سورواروں کو ان زالیموں کو جو تو فوراں جو تو سزا دی جائے یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے میرا نام شے گرفان ملی پاپلور فرنٹ آف انڈیا ڈسٹرک پریسیڈ اور انڈالوڑ دسٹرک پریسیڈ پاپلور فرنٹ آف انڈیا ہے اس لئے وہ چاہتے کہ پاپلور فرنٹ آف انڈیا کو بہن کیا جائے اس کو بدنام کیا جائے اس کو ترہ ترہ کام کر کے اس کو ختم کیا جائے لیکن یہ اللہ کا بات ہے اور اسلام اور حق کی بات انسان کی بات پر ایک بات میرا سبود ہوتا ہے کہ حق کی بات تجھتنا دوایا جائیں گا موسیقی 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 وہ آپ سب جانتے ہیں کسی لیے رکھا گیا ہے پاپلر فرنڈ آف انڈیا یہ ہندوستان کی ایک ایسی تنظیم ہے جو تمام جبے کچھلی لوگوں کے لیے بنائے گئی ہے جو ہر سخص ہر شہری کو تقویت کے لیے ہر انسان کو انصاف دلانے کے لیے بنائے گئی ہے کہ صرف مسلم تنظیم نہیں ہے ہر وہ شخص ہر وہ کون ہر وہ ذات یا ہر وہ مذہب کے لوگ جن پہ نائنصافی ہوں گی جن کا ظلم ہوں گا ان کا نائنصافی کو ختم کرنے کے لیے سب کو انصاف دلانے کے لیے اور جو تحفظ دلانے کے لیے پاپلر فرنڈ آف انڈیا اس کے بنیاد رکھی گئی ہے اور یہ اچھے انداز میں کام کر رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ پورے ہندوستان کے اندر پاپلر فرنڈ آف انڈیا ہر محاص پر آگے بڑھ کر کام کرتی ہو چاہے وہ کون سا بھی محاص ہو چاہے وہ کون سا بھی محاصلہ ہو پاپلر فرنڈ آف انڈیاjer اچھے انداز میں کام کر رہی ہے اور ہر کوئی اس کو سرا رہا ہے ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے مسلمان تعریف کر رہا ہے جلد تعریف کر رہے ہر کوئی تعریف کر رہا ہے صرف پاپلر فرنڈ آف انڈیا جو مرود کر رہا ہے جو اس کی مخالبت کر رہا ہے وہی کر رہا ہے جو منظ مریتی کے قائل ہے جو چاہتے ہیں کہ ملک کو ختم کر دیا جائے ملک کو باٹ دیا جائے اور دوبارہ منس مریتی جو ان کا خواب ہے یا رسے ایجنڈ والوں کا خواب ہے وہی چاہتے کہ یہ جو پاپلر فرن آف انڈیا ہے یہ ہمارے سب سے بڑا روڑا ہے یہ ہمارا ریکاورٹ ہے اسی لئے جو پاپلر فرن آف انڈیا کو جو ہے ہمیشہ ٹاگٹ بنا رہے ہیں